یہ جو پہاڑی دیکھ رہے ہیں اس کو جبل رومات کہتے ہیں جبل رومات جبل رومات تو مطلب ہے تیر اندازوں کا پہا کیا ہے رکھول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس صحابی کرام کو پہاڑی پہ رکھ دیا اور کہا کہ جب تک میرا آرڈر نہ آئے اس وقت تک پہاڑی سے اترنا نہیں اب جنگ شروع ہوئی کفار و مشیکن بھاگنے لگے سب کو چھوڑ شاڑ کر کے اب صحابی کرام میں سے کچھ صحابہ نے کہا اب ہم لوگ اترتے ہیں یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے اچھا ہی سوچا یہاں رہنے کوئی فائدہ نہیں ہے چلو اترتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ساتھ دیتے ہیں نیچے وہاں ضرورت ہے تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اس پچاس صحابہ کے امیع تھے یعنی وہ ذمہ دار تھے انہوں نے کہا مت جاؤ جب تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دور سے دیکھا کہ پہاڑی کھالی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا وہی ہوا وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیچھے سے آگے اور اچانک وار گئے اب صحابہ کرام تو اب جاندے جب پتا چلا کہ کفار و مشین بھاگ چکے ہیں اب سب کوئی بیٹھا ہے کوئی آرام فرما رہے ہیں اب اچانک جب حملہ ہوگا سمجھے سمجھے کچھ بھی ہو سکتا ایسے ہی ہوا کہ اچانک حملہ ہوا تو تفیبر ستر صحابہ شہید ہو گئے کچھ زخمی ہو گئے خود نبی علیہ السلام گر گئے گڑے میں جس کے وجہ سے دندار مبارک شہید ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وار کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹ آئی یہ سارے حادثات ہوئے اس میدان کے اندر کچھ جبل روانت کو چھوڑنی کیا اب یہاں پہ ایک سبق ہے ہماری تھی کہ نبی علیہ السلام کے مخالفہ صحابہ کرام سے ہوئی اجتہادی غلط اجتہادی انہوں نے اچھا ہی سمجھ کر کے انہوں نے پہاڑی کو چھوڑا لیکن نبی کی نافرمانی سمجھ کے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نافرمانی کرے گا تو اس کو خوری سجاب دے جیسا کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام بھی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کسی طرح کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جس نے میری اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا اب آج دیکھئے بہت سارے مسلمان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حکم موجود ہے لیکن کہا پیر مرشد کا طریقہ پیر مرشد کا فرمان مفتی صاحب کا فرمان پناہ بڑے کا فرمان ماں باپ کا فرمان اس کو دیکھ کر کے لوگ چلتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں تو بتائیے آج مسلمانوں کے سزا مل رہی ہے کوئی ستачب کی بات ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے کہیں بھی ہو چاہے مفتی صاحب کی نافرمانی ہو جائے پیر مرشد کی نافرمانی ہو جائے ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہو جائے لیکن نبی کی نافرمانی کہیں لیونی چاہیے